ایپیسو نومبر 187 کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور یان فوجین چین سے کہہ رہی ہوتی ہے فوجین چین اتنی رات کو ہمیں ڈاکٹر کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو سریپ ایک چھوٹی سی چھوٹ ہے پھر فوجین چین کہتا ہے ہم شہر سے بہتی جدہ دور ہے اور ہسپیٹل پہنچنے میں کم سے کم ہمیں ایک گھنٹہ لگیں گا اور اس کے علاوہ یان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ چھوٹ اور بھی جدہ بتر ہو جائے اس کی یہ بتیں سن یان بلش کرتی ہوئے امن میں کہنے لگتی ہے سچ میں اس کو میری بہت ہی جدہ چھنتا ہے اور پھر فوجین چین کہتا ہے کیا ہوا یان کیا تم کو بہت جدہ درد ہو رہا ہے تب ہی یان فوجین چین کو کس کرنے لگتی ہے اور پھر وہ اس سے کہتی ہے تمہارا شکریہ فوجین چین تب فوجین چین اس سے کہتا ہے یان کیا تم مجھے اتیجت کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور کیا تمہیں اس پر اتنا زیادہ یقین ہے کہ جب تک تم گھائے الو میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اور پھر یان ہسنے لگتی ہے اور پھر تب ہی فوجین چینوں سے لیٹا تیوئے کہتا ہے یان تم یہ مد بھولو کہ اب تم نہ ہی ہل سکتی ہو اور نہ ہی میرا ویروت کر سکتی ہو اور پھر وہ سے کس کرنے لگتا ہے اور پھر سن صرف ٹوترمیں کو سمیں بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر مینگ جیو بھاکتی ہوئے آتا ہے اور چلاتی ہوئے کہتا ہے فوجین چین آخر کار تم نے مجھے اتنی جلدی اتنی اٹھ پٹی جگہ پر کیوں بھولایا سچ میں تم بہتی جدہ گھمنڈی ہو اور پھر یان کہتی ہے ہیلو ڈاکٹر پھر مینگ جیو کہتا ہے اس بار تو میں تمہیں یان کے خاتر ماف کر رہا ہوں اور پھر مینگ جیو یان کا شلڈر دیکھتی ہوئے کہتا ہے یان تم نے اپنا شلڈر اس طرح ڈسلوکیٹ کر لیا ہے سچ میں یہ تو بہتی جدہ گمبیر لگ رہا ہے اور پھر وہ درد کے مرے چلانے لگتی ہے اور پھر فوجین چین کہتا ہے آرام سے مینگ جیو تم اسے چھوٹ پوچھا رہے ہو اور پھر مینگ جیو چلاتی ہوئے کہتا ہے ٹریٹمنٹ کے وقت تو درد ہوتا ہی ہے فوجین چین تمہیں کڑل ٹو اور انٹیمیٹ ہوتے سمیں تم کو خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے اس کی عبتیں سن یان گسے سے کہتی ہے ڈاکٹر پلیز آپ میری علاج پر دھیان دے اور پھر مینگ جیو کہتا ہے یان تم سچ میں بہت زیادہ ہوشیار ہو اور اب یان میں تمہارا شلڈر فکس کرنے جا رہا ہو اس میں تم کو تھوڑا درد ہو سکتا ہے تو دھیان سے تب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر فوجین چین اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی کہتا ہے یان دیکھنا اگر تمہیں بہت زیادہ درد ہو تو تم میرے ہاتھ کو کس کر پکڑ سکتی ہو تب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر مینگ جیو اس کا شلڈر فکس کرنے لگتا ہے اور وہیں یان کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے اور اسے کپٹر دیکھ فوجین چین کہتا ہے یان اور پھر مینگ جیو کہتا ہے میں نے اس کا شلڈر فکس کر دیا ہے اور اب اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ اس حاصل سے کوئی بھی کام نہ کرے فوجین چین تم کو اس کا چھتر سے کھال رکھنا ہوں گا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ پریشانیاں بھی ہو تب فوجین چین کہتا ہے کوئی بات نہیں آنے والے دنوں میں اس کا میں دائنہ حد بنوں گا اور پھر مینگ جیو من میں کن لگتا ہے اب مزہ آئیں گا اور پھر وہ آکے بڑھتی ہوئے ان سے کن لگتا ہے چلیے ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں اور پھر فوجین چین اس سے کہتا ہے یان تم دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاؤ میں تمہیں کپڑے پہننے میں تمہاری مدد کرتا ہوں تب یہاں کہتا ہے فوجین چین یہ بس ایک چھوٹی سی چوٹ ہے اور یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو اور گائز یہ دیکھے ساتھ اپیسو نومر 187 یہاں انڈ ہوتا ہے پس نہ ہے تو لائک اور سسکائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں